مجھے صرف اپنے دو ملٹ دیجئے اور میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ سب چل گیا رہا ہے یہ صرف ایک سوٹ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک وہ بیج ہے جس کو اگر ہم نے ابھی چھوڑا نا مطلب کی یہ جڑ بنا کے پیڑ بن جائے گا اور میرے خیال میں اس کا پیڑ بن چکا ہے ہمیں اب اس پیڑ کو کٹنا پڑے گا تو یہ الیمناٹی جو ہے یہ شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں یہ شیطانوں کی پجا کر کے اپنی روح بیج کے چند پیسوں میں بیج کے دنیا کی جو خواہشات ہیں ان کو خود پورا کرواتے ہیں اور اس میں آپ کا ہالی ووڈ بولی ووڈ سمجھ گئے ٹی سی جتنے بھی مارول سٹیوڈیوز ہیں جو بھی ہے یہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ کو میں پروف بھی دوں گا یہ آپ سیمبلز چیک کریں یہ سب کے سب جو ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں یہ سب کے سب وہ سیمبلز شو کر رہے ہیں جو کہ الیمناٹی کے یہ فقیر لوگ جو ہے نا شو کر رہے ہوتے ہیں ان سب نے اپنی روحیں شیطانوں کو بیچ دیایا چند پیسوں کی خاطر اور دنیا کی عیاشیوں کی خاطر تو اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دجال کا تخت بنایا جائے دجال کا ظہور آنے سے پہلے اس کی آرمی ریڈی کی جائے اور ان میں آدھے تو مسلمان ہی ہوں گے اور اپنے لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ بڑی چیز ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال سے پناہ مانگو یہ سب سے بڑا فتن ہے سمجھ رہے ہو تو اس سے پناہ بھی مانگو اور اللہ سے دعا کرو گے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور جو کوئی بھی یہ سوچ رہے کہ یہ سب کچھ ویوز کی خاطر ہو رہے تو بھائی تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے ویوز لینے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو آگے گر کے مطلب دین کے نام پہ تم ویوز لو ٹھیک ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں آواز اٹھائیں اور نٹکٹ بھائی کی طرف سے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا سو میں نے سوچا یار اس کے بارے میں میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں اپنے پریزنٹ میں مطلب